ہیلو دوستو اسلام علیکم دیکھا تھا کہ ہمارے اسیل کے دوستو مطلب باہر یہ پورا دن چھت پہ آپ کو پتہ گنتے رہتے ہیں اور کتنی اچھی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر کتنی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل بلیک ہوتا جا رہا ہے یہ جو ہے ہمارا شیرو اور ہری یا شیرنی کا میکس ہے اور کچھ وائٹ ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ پیچھے بکتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ دوستو ابھی ابھی میں نے فیڈ ڈالی تھی کہ یہ فیڈ کھائیں لیکن صبح آپ کو واقعہ بتاتا ہ کہ آج کل ہمارے سیٹ اپ پہ کوئے بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں تو دوستو صبح میری آنکھوں کے سن میں وہ چوزہ بہت پیچھے تھا میرے چھت پہ آتے آتے دوستو کوئے نے مطلب فوراں آکے ایک چک کو اٹھایا اور باقی سارے چک جسی طرح کوئے نہ آیا تھا باگ گئے لیکن وہ چک باگ نہیں سکا کہ یہ تھوڑا سا دوستو سوست ہونے کی وجہ سے کرو جو ہے جو کوئے جس کو کہتے ہیں وہ دوستو اٹھا کر اس چک کو لے گیا لیکن اس کے بعد کافی ز مطلب خوبصورت اور اپنے مطلب دمیں وگرہ نکال رہے ہیں یہ ریکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا پیارا کلر ہے اور سارے دوستو اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح سے وہ دیکھیں وائٹ والا ہمارا ہیرہ تو دوستو اسی طرح یہ سارا دن چھت پہ گمتے رہتے ہیں جو ذرا سا ڈیلا ہو جائے ذرا سا کمزور ہو جائے تو دوستو اس کو قواہ اٹھا کر لے جاتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوئے فرس ٹائم ہوئے ہمارے سیٹ اپ پہ کے کرو آیا اور اس طرح ہمارے جو چھوٹے ننے مونے چکس ہیں دوستو وہ تھوڑا تھوڑا ٹیڑا بھی چلنے لگ گیا تھا تو پتہ نہیں اس کو کیا ہوئے مطلب اچانک سے کہیں پیچھے رہ گیا میں جسی طرح اوپر مطلب جس طرح سے اوپر آیا تھا تو میں بچا سکتا تھا لیکن دوستو وہ بہت دور تھا اور قواہ نے فوراں اٹیک کیا اور اس چک کو اٹھا کر لے گیا تو مطلب اب ہمارے پاس ٹوٹل جو چکس کی تعداد ہے وہ آئی تنگ 14 یا 15 ہے دوستو دوستو ابھی بھی آپ دیکھیں ہیری کیس طرح سے سارے چکس کو لے کے چھت پر گھوم رہی اور ہمارے سارے چکس ادھر ادھر بڑے ہوتے جارہے ہیں وہ دیکھیں سارے آگے آگے تک جارہے ہیں گھوم رہے اور ہیری اب آئیکن چکس کو دوستو تھوڑا چھوڑ رہی ہے تھوڑا تھوڑا کیا بلکہ زیادہ تر دوستو چکس اس سے دور لیتے ہیں اور ہیری اپنے ہی مطلب مگن ہوئی اور ادھر ادھر گھوم رہی ہے تو انقریب دوستو آپ دوستی کیا کہتے ہیں اس کو الگ کر کے ہم نیچے شیرو کے ساتھ لگا دیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی تو دوستو ابھی ابھی پری کافی زیادہ شور کر کے اندر سے آرہی ہے تو اندر چال کے بھی دیکھتے ہیں کیا اس نے انڈا دیا ہے جنگلی فیمل بھی نظر نہیں آرہی تو دوستو اندر چال کے ان کا بھی دیکھتے ہیں اور پیٹرچ فیمل کو تھوڑا سا کھولتا ہوں دوستو اشی طرح ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو سوسکس کا جو میل ہے اپنی ہی فیمل کے پاس کھڑا ہوا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں انڈا دینے کے لیے ہماری جنگلی کی فیمل بیٹھی ہوئی ہے اس کو ذرا سب ہی ہم نے دوستو چھیڑا تو یہ ایسی آوازیں نکالتی ہے کہ پورا سیٹ اپ دوستو اپنے سار پر اٹھا لے گی اور یہ یہاں پہ ڈمی انڈا میں نے آپ کو پتہ رکھا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ہی دوستو انڈے دیتی ہے اور یہاں پہ ہی اس کے دوستو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک سے دو دن مطلب اور لگیں گے یہ اچھے طریقے سے پڑک ہو جائے گی اور پھر ہم اس کے نیچے دوستو انڈے رکھیں گے ایک کیج اور ہماری جنگلی دوستو اضافہ ہو جائے گا مطلب انڈے رکھ کے تو دوستو یہاں پہ پری جاتی ہے میں یہاں پہ ابھی دیکھتا ہوں کیونکہ ابھی ابھی اٹھ کے آئیے تو ماشاءاللہ سے دوستو آپ کو انڈا دکھائی دے رہا ہوگا اس کے انڈے بہت ہی دوستو ہیوی سائز کے انڈے ہوتے ہیں اور ماش شہرنی کے نیچے بھی رکھے ہوئے سانڈے کو دوستو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور ہمارے شکر ہے کہ میں اپنے الفا بریو چارلی کو نیچے نہیں لگیا کیونکہ نیچے آپ کو پتہ ہے پاکس کی بیماری آئی ہوئی ہے تو الفا بریو چارلی ماشاءاللہ سے یہاں پہ گھومتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ایک بڑا ہے حالانکہ ایک ہی کلچکیں دو بڑے ہیں جن کے پر آئے ہوئے ہیں اور ایک ننہ مونہ یہ چھوٹا سا بکتا رہتا ہے ان کا بھی مجھے ڈ میں ابھی بھی کاؤنٹنگ میں نے اچھی طریقے سے نہیں کی کہ کوئی چوزہ اندر ادھر ادھر در کے چھپا نہ ہو تو میں اکثر اس طرح آتا ہوں دیکھتا ہوں لیکن وہ چوزہ دوستو میری آنکھوں کے سامنے کوئے نے اٹھایا اور اڑ کے چلا گیا ملہ بہت ہی زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے کاش اسے بچا پاتا لیکن ہیری کو چاہیے تھا اس کو کیر کرے یہ فرس ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو دوستو یہ فینل ہے اس کو میں اسی لیے دوستو باہر ہی نکال رہا یہ دیکھیں اس کے چکس بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں اور چار چوزے ہیں ان پہ تو کوا بہت جل اٹیک کرے گا تھوڑا سا کھلتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو آپ چکس دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں اور ان پہ تو میں بالکل رسٹ نہیں لے سکتا کہ ان کو باہر نکالوں اور یہ کچھ بھی مطلب کر لیا تو اس کو میں دور بند ہی کرتا ہوں کیونکہ چکس اس کے باہر آئے تو دوستو اب آپ کو پتہ بلی اور کوا ہمارے سیٹ اپ پ گی تو ہیری کو بھی میں ابھی شام ہونے سے پہلے ہی چکس کو اندر لے آؤں گا تو دوستو اب جلدی سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اپنے ہیری اور اس کے چکس کو نیچے لے جاؤں لیکن نیچے کوٹنیاں تیار ہوں گی تب ہی ہم لے کے جائیں گے بس ایبتہ کے انتظار ہے کسی طرح ہمارے ہیری کو اس کے چکس کی کیار کرنی پڑے گی تو دوستو یہ دیکھیں بلیک تیر جیپنیز کی فیمل ماشاءاللہ سے انڈے دے رہی ہے اور وہ کونے میں انڈا دینے کے ل دوستو اس کے انڈے ہیں اور ہماری جو براما کی فیمل ہے ماشاءاللہ سے دوستو اس کا کیوں نا ہم ایک پیارا سا نام رکھ لیں تو کتنی خوبصورت اور اس سے کتنی ہیوی سائز میں فیمل ہے ماشاءاللہ سے اس کے نیچے 18 انڈے رکھے ہوئے ہیں اور بلیک تیر جیپنیز کی بھی ہیں اس کے اپنے ذاتی دوستو اس کے اپنے براما کے انڈے بھی ہیں اور ہمارے پریزاد کے پری والے انڈے بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے اس طفح ہمارے پاس کافی زیادہ یونیک قسم کے چکس آن اپنے والے ہیں تو دوستو یہ والا پیر بہت ہی زیادہ دوستو تنگ کرتا ہے ہمارے سیٹ اپ پہ آپ کو پتہ ہے نیچے بھی اس کو ہم نے نکالا تھا اپنے شہریو کی وجہ سے یہ میل بہت ہی زیادہ شرارتی ہے اس سیٹ اپ کا سب سے اگر شرارتی میل بولوں تو یہی ہے تو دوستو ایک ہماری منی مرگی تو رہے گی ہے جو بلیک بینٹم آپ کو دکھایا تھا تو دوستو وہ کافی اچھے طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ر لیکن کیونکہ بارشیں لگی گئی تو میں نے آگے دوستو اس طرح کر دیا تھا ماشاءاللہ سے کونے میں دوستو کار کے دونوں انڈوں کو بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھیں کریٹ کے اندر آپ کو کونے میں نظر آرہی ہے بس تھوڑے سے دن رہے گئے ہیں اور اس نے ننے منے چکس نکال لیا ہے تو دوستو آپ دوست مجھے لازمی بتائیے گا کیا اس کو اسی کے چکس دیں یا اس کے چکس پیٹرج کے ساتھ ایجسٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ رات کے ٹائم پہ وہ یقیناً دوستو بیٹ چاہے گی اور ان چکس کو ایکسپٹ کر لے گی لیکن دوستو آپ دوستوں بتائیں گے تو آپ دوست بتائیں گے تب ہی دوستو ہم ایسا کریں گے تو یہ رکھیں ابھی تک ہماری جنگلی کی فیمل بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے آئی تھنک یا انڈا دیا ہوگا اگر میں نے ذرا سب ہی اس کو ہاتھ لگایا ڈسٹراب کیا فوراں اٹھے گی شور کرے گی ویڈیو میں بہت زیادہ شور ہوگا اس وجہ سے ابھی اس کو نہیں چھڑتے تو بلیک بینٹم ماشاءاللہ سے دوستو کوئی ایک دن اس نے اپنا مطلب اتنا دوستو حق ادا کی ہے کہ یہ فیمل وائد فیمل ہے یہ اور جو چوزے نکلے گی وہ بیٹھی ہوئی انڈوں پر بیٹھی ہوئی مطلب انڈے دیتی ہے انڈے دیتی ہے اور وہ انڈے کو پر بیٹھ کے اس نے ثابت کیا ہے کہ کافی اچھی طریقے سے دوستو انڈے دی رہی اور باقی ہمارا آپ کو پتہ ہے دکس دکس کے ریلیٹڈ آپ نے دیکھا پچھلے ویلوگ میں کس طرح سے انہوں نے ہمیں سرپرائز دی ایک پیارا سا انڈہ دیا ہم ہماری ٹوم نے تو دوستو یہ ان کا ایکس آتی ہے جو کہ بند ہوا ہوئے اس کیج میں بہت شرارتی ہے ابھی دیکھیں مجھے دیکھیں کس طرح سے دوستو آگے سے سر ہلا رہے اور وہ دیکھیں کہتا ہے مجھے باہر نکلنے تو میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ باہر نکالنے کی دیر فوراں اس مرگی کی طرف نہیں آگے کیونکہ ہمارا پریزات دوستو اس کو پاس نہیں آنے دیتا یہ دیکھیں لیکن یہ جو مرگی ہے اس کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ فوراں پیر لگانے کا کرے گا تو کسی دن آپ کو دوستو آپ دوست ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لکی کا اور یہ اس کا جو ڈراما ہے دوستو تو لازمی مجھے کمنٹس پر بتائیں کہ لکی اور اس مرگی کا آپ اس میں مطلب کیسا لگ چل رہا ہے وہ بھی آپ دوستو کو میں بتاؤں گا تو دوستو آج کے لیے اتنی کیونکہ آج کا ولوگ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا سیڈ تھا ہمارا ایک چک گائب ہوئے جو کہ میری آنکھوں کے سامنے کواہ اٹھا کے لگیا ہے تو دوستو آئندہ میں اپنی شیرنی کو جو شیرنی میرے مائنڈ میں ہتا بات ہے دونوں کا دوستو کلر بلکل سیم ہے شیرنی کو ہنڈوں پر بٹھایا ہے ہیری ہماری باہر ہوتی ہے تو دوستو کیوں نہ ہم ہیری کو اس رنگ کے نیچے بند کر دیں آپ دوست کیا کہتے ہیں کمنٹس میں مجھے لازمی بتائی گا کہ رنگ کے نیچے جب دوستو بند ہوں گے چکس اب بڑے ہو گئے ہیں اس رنگ کے سورا ہوں میں سے باہر نہیں آسکتے تو دوستو ہم رنگ کے اندر ہی ان کو بند رکھتے ہیں اور مطلب تب تک بند رکھیں گے عید کے بعد ہماری کوٹنیاں بند جائیں گی نیچے سیٹ اپ ہین پارک تیار ہو جائیں گے تو دوستو لازمی کمنٹس میں بتائیں کہ ان کو رنگ کے اندر ہم شیفٹ کر دیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ولوگ پسند آیا ہو تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو نے جسٹ ویو کر رہے ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب بھی کر لو اور فیملی کا حصہ بن جاؤں ملتا ہوں نیکس ولوگ میں نیو ٹاپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیار کیا گا اللہ حافظ